سنیئے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں ان کو بغور ملاحظہ فرمائے پہلی بات یہ کہ الحمدللہ ہم اپنی بات عوام تک پہنچانے کے لیے غیر مقلدین کے محتاج نہیں ہیں میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں ان پر آپ یعنی غور فرمائے گا ہم اپنی بات عوام تک پہنچانے کے لیے غیر مقلدین کے محتاج نہیں ہیں الحمدللہ ہم بات کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہزار لوگ سنتے ہیں اس کے برعکس جو اس وقت غیر مقلدین میں دو چار لونڈے شور مچا رہے ہیں حالانکہ دلائل ولائل کچھ نہیں ہے اب وہ مچا رہے ہیں شور وہ میرے نام کے محتاج ہیں شور مچانے میں میرے نام کے محتاج ہونے کا کیا معنی آپ ان کا جو پیج چلتا تھا جس پر وہ یعنی ہماری مخالفت کرتے تھے دعوت حق کے نام سے جس پر وہ ان کا آتا تھا اس پیج کو آپ ملاحظہ فرمائیں اس پر اکثر و بیشتر وہی ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس پر میرا اسم شریف لکھا ہوتا ہے سیدی سی بات ہے جس پر میرا اسم شریف لکھا ہوتا ہے تو یہ بزرگوں کے ناموں کی برکت ہوا کرتی ہے مسئلہ میں یہ عرض کر رہا ہوں اب دیکھئے مسئلہ کیا ہے ہم جب لوگوں کے سامنے بات رکھتے ہیں نا تو وہ ہماری بات سن لیتے ہیں الحمدللہ لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کوئی سننے والا ہی نہیں ہے سنے گا کون اب کچھ لوگ ان کے اپنے ہیں جو ان کی باتیں سنیں گے اب وہ یہ چاہتے ہیں اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات بھی آگے چلے آپ سمجھے باتوں کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات بھی آگے چلے ہمیں بھی سننے والے لوگ ہوں تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ نومان صاحب کے خلاف ویڈیو بناو اور اسے کہو کہ ہمیں جواب دو تاکہ ہمارا کام بھی چلتا رہے لوگ ہمیں بھی سنتے رہیں کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو انہیں کوئی نہیں سنے گا نمبر دو میں ایک چلنج کرتا ہوں جب سے اویس مستری کی پہلی کوئی ویڈیو یا آڈیو آئے ہوگی وہاں سے لے کر آج کے دن تک آج ہے چھبیس جون بد دوہزار انیس عیسویں آج کے دن تک اس کی ایک ویڈیو دکھائیے اس کی ایک آڈیو دکھائیے جس میں وہ کتاب و سنت سے دلائل دے رہا ہے کوئی ایک ویڈیو آپ دکھائیے کوئی ایک آڈیو دکھائیے کہیں کوئی چیز دکھائیے جہاں وہ کتاب و سنت سے ہمارے خلاف دلائل دے رہا ہے ایسی کوئی آیت پڑھتا ہے ایسی حدیثیں پڑھ رہا ہے کہ جس سے ہمارا یعنی عقیدے کا کسی مسئلے کا باطر ہونا ثابت ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے جواب دیا ہو ایک دکھائیے کہیں کوئی ہے ہی نہیں جواب دیں گے دلائل کا اب وہ صاحب گالیاں بکر ہیں تو اس کا ہم کیا جواب دیں اب کوئی سمجھدار طبقہ تو سمجھتا ہے لیکن اب کچھ ہوتے ہیں بیچارے جذباتی وہ نہیں سمجھتے کہ جی فلان چیز کا جواب ہونا چاہیے تو میں انہیں کہتا ہوں میرے بھائیو سمجھو ہم جواب دیں گے دلائل کا زبانی لفاظی کا اور ہم اس گالی کا کیا جواب دیں کچھ بھی نہیں ہاں ہم یہ کہتے ہیں اگر انہوں نے دلائل دیئے ہیں دلائل کتاب و سنت سے آپ وہ ہمارے سامنے رکھیں ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کے جواب دیں ہم اس کے جواب دیں لیکن ہے ہی نہیں کہیں میں نے کہا نا کچھ نہیں ہے یہ ہے مسئلہ بات میری سمجھ آئی اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو زبانی جمع خرج کرتے رہیں تاکہ ہمارا نام بھی چلتا رہے کیونکہ جب ہم ان کے خلاف یعنی ان کا نام لیتے رہیں گے تو ان کا نام بھی چلتا رہے گا جب ہم ان کا نام لینا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ٹھپ ہو جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں بالکل ٹھپ ہو جاتے ہیں اب وہ چاہتے ہیں ہمارا نام چلتا رہے لوگ سمجھتے نہیں دیکھئے الحمدللہ ہمارے خلقے میں یعنی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ میں ایسی بات نہیں کرتا آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اور تحادیث نعمد کے طور پر بھی کہہ رہا ہوں اور ضرورت کے پیش نظر کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ میرے حلقے میں میرا ایک مقام ہے الحمدللہ اللہ پاک ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے تو ایک مقام ہے ٹھیک ہے نا ان کا کیا ہے کچھ بھی نہیں یہ مسئلہ ہے نا کچھ بھی نہیں تو وہ چاہتے ہیں وہ تھا نا وہ تھا تو بھکمانگا لیکن بادشاہ کی بیٹی کے عشق دعوے کرتا تھا تو کسی نے کہا بھائی تو بادشاہ کی بیٹی کے عشق دعوے کرتا ہے تجھے تو چوک میں کوڑے پڑیں گے تو وہ کہنے لگا جی کوڑے تو پڑیں گے لیکن نام تو آ جائے گا نا کہ بادشاہ کی بیٹی کا عاشق تھا یہ مسئلہ ہے نا تو اب انہیں پتہ ہے اسے نام تو آ جائے گا نا کہ یہ بھی نومان کے مدد مقابل کھڑے تھے یہ مسئلہ ہے نا نومان کے مدد مقابل کھڑے تھے یہ ہے مسئلہ اور اس کو ہمارے کچھ احباب نہیں سمجھتے اس مسئلے کو ہمارے بعض احباب نہیں سمجھتے لیکن ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھئے جب وہ انہوں نے کچھ باتیں کی تھی حالانکہ سمجھدار طبقہ سمجھ گیا کہ جی چھوڑیے ان کو اپنے حال پر یہ کونسے کتاب و سنت سناتے ہیں جب کتاب و سنت سنائیں گے یعنی مجھے ایک صاحب نے فون کیا کہا حضرت اپنے حال پر انہیں چھوڑ دیجئے آپ اپنا کام کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں الحمدللہ جب جس دن یہ کتاب و سنت سے کوئی دلائل کے انوار لگا دیں گے اس دن میں آپ کو خود فون کر کے کہوں گا کہ ان چیزوں کا جواب دو جب ہوگا لیکن کچھ ہے ہی نہیں اس کے بعد رمضان کے اندر بھی میں اعتقاف میں تھا یعنی آخری دس دنوں میں تو کچھ ساتھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتا ہے گالیاں ہی دیتا ہے کچھ کہتا ہے لیکن کچھ مختصر سے جواب ہونا چاہیے تو میں نے عید کے فوراً بات کہہ دیا چلیے بھائی ہم مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہیں میں نے کہا روز روز مسئلہ ہی ختم ہو جائے چلیے ہم مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہیں ٹھیک ہے جی یہ کہتے ہیں عدل من الیہودی و النصارہ آئیے تو یہ صاحب خود پیچھے ہٹ گئے کہا جی عدل من الیہودی و النصارہ پر نہیں یہ ہمارا اصلا دعویٰ نہیں تھا بلکہ ہم تو کریں گے اہل سنت والجماعت سے یہ خارج ہے اس پر تو میں نے اس کا جواب بھی دے دیا میں نے کہا چلو اسی پر مناظرہ کر لیں گے لیکن یاد رکھنا یہ درائیل سے ثابت کرنا پڑے گا چونکہ مجھے پتا ہے ان کے بعد کوئی درائیل نہیں اس کے پاس تھے دو تین آدمیوں کے فتوے کیا تھے دو تین آدمیوں کے فتوے میں نے کہا کہ کسی کے ذاتی فتوے سے ہم اہل سنت سے باہر جانے والے نہیں جب میں نے کہا نا کہ کسی کے ذاتی فتوے سے ہم اہل سنت والجماعت سے باہر جانے والے نہیں تمہیں کتاب و سنت سے تاہین کرنا پڑے گا ضروریات اہل سنت کا اس کے بعد یہ بتانا پڑے گا کہ ہم نے کس ضرورت کا انکار کیا اسے ثابت کرنا پڑے گا اتنی صلاحیت تو ہے نہیں تو یہ ڈر گیا یہ بالکل ختم ہو گیا اور میں نے کہا یہ جو لجنہ دائمہ کی بات کرتے ہو اسی سے تمہارے فرقے کو ملعون ثابت کروں گا دیگر میں یہ باتیں کہیں میں نے کہا اگلے ہفتے کے اندر کوئی تعلیق دے دوں ٹھیک ہے نا تو اسی سے آپ سمجھ جائیں کہ پیروں کے ہوا نکل گئی ٹھیک تو پھر یہ صاحب کہنے لگے کہ یہ پہلے مجھ سے فون پر گفتگو کرے یہ شرط ہے اس کے بعد ہم سو موار کو ملیں گے اور بھائی جب ہم نے کہا آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں گے تو اس کا کیا معنی کہ فون پر بیٹھ کر اب گفتگو کریں گے پہلے کیوں ہم تو کہہ رہے ہیں سامنے بیٹھو اچھا اس کے بعد اچھا میں نے پہلی ریکارڈنگ کے اندر کہا تھا وہ یوٹیوب پر موجود ہے فیس بک پر موجود ہے میں نے کہا تھا اگر ہفتے کے اندر جو تاریخ دو گے اگر اس دن ہم مصروف نہ ہوئے تو اس دن ہم آ جائیں گے یہ وہاں لفظ موجود ہیں یعنی بفو مارز کر رہا ہوں ایسی وہاں بات موجود ہے تو ہم آ جائیں گے ٹھیک ہے نا جی اب جب انہوں نے کہا جی پہلے فون پر گفتگو کرو پھر سو موار کو دیکھا جائے گا تو ہمارا چونکہ ہم نے کہا تھا اگر ہم اس دن مصروف نہ ہوئے تو میں نے ہم نے فیس بک پر لکھا کہ ہمارا دوڑا کا سفر ہے اس ہفتے کے اخیر تک کوئی تاریخ دے دو یہ وہاں اب یہ لکھا ہوا موجود ہے ہم نے کہا ہمارا دوڑا کا سفر ہے کیونکہ ہم نے پہلے کہا تھا بشرت دے کہ ہم مصروف نہ ہو ایسا نہیں کہا تھا کہ تم جو بھی تاریخ دے دو ہم اسی دن آ جائیں گے ہم نے کہا تھا تم جو تاریخ دوگے اگر ہم اس دن مصروف نہ ہوئے تو آ جائیں گے چونکہ اس دن دوڑا کا سفر آ گیا ہم نے کہا اسی ہفتے کے اخیر تک دے دو کیونکہ پھر مدرسے کا مسئلہ ہے تو ابھی ہمارے مدرسے کا زمانہ ہے اور میں یہ آپ سے عرض کروں الحمدللہ سم الحمدللہ میں نے ابھی غیر مقلدین کے خلاف مستقل تحریک نہیں چلائی بلکہ میرا ابھی مدرسے کا زمانہ ہے میں تو یہ آپ کو سمجھانے کے لئے ایک لفظ استعمال کروں سمجھانے کے لئے تاکہ عام فہم لفظ ایک استعمال کروں جو لوگوں کا ابھی سمجھ آتا ہے اسے کہتے ہیں پارٹ ٹائم پارٹ ٹائم جوب دی تو یہ میں جو بچا کچھ وقت ہوتا ہے مدرسے سے اور اپنے گھر کے کاموں سے جو بچا کچھ وقت ہوتا ہے اس بچے کچھ وقت میں ہم نے غیر مقلدین کی نیندیں حرام کر دی الحمدللہ اس بچے کچھ وقت میں آپ دعا کریں کہ ہماری پڑھائی مکمل ہو جائے پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اگر کم از کم کم از کم میں دس پندرہ سال زندہ رہ گیا انشاءاللہ کم از کم ٹھیک دس پندرہ سال زندہ رہ گیا آپ دیکھیں گے کہ ہم انشاءاللہ وادی میں ان کی کائے پلٹ کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ تو میں نے کہا تھا کہ اس ہفتے کے آخر تک آپ ہمیں کوئی تاریخ دے دیں ٹھیک ہے نا جی تو انہوں نے کوئی تاریخ نہیں دی ہفتے کے آخر تک کوئی تاریخ نہیں دی تو اب یہ میرا فرار ہے یا اس کا فرار ہے بھئی انہی کا فرار ہے نا میں نے کہا ہفتے کے اخیر تک تاریخ دے دو تو وہ بات کو گول کر گیا چونکہ جب میں نے کہا تھا ہفتے کے اخیر تک تاریخ دے دو انہی دنوں میں اس کی گالیاں بھی منظر عام پر آ گئی جب اس کی گالیاں منظر عام پر آئیں سنیے معاملہ کیا ہوا آپ گہرائیوں کو سمجھتے نہیں جب اس کی گالیاں منظر عام پر آئیں تو وہ بخرا گیا کیونکہ اس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا نا اپنوں نے اور اس کے اپنوں نے غیروں نے سب نفتکارا اور دھتکارا اسے کہ تم تو بڑا ظلیل آدمی ہے اب وہ جب رسوہ ہو گیا سب کے اندر ظلیل اخار ہو کر رہ گیا اور جو مجھ سے ایک دو ساتھ ہی کہتے تھے جواب ہونا چاہیے انہوں نے مجھ سے آ کر کہ خود کہا کہا حضرت آپ نے مناظرے کا جو بظاہر چلینج کر رہے تھے وہ بھی قبول کر لیا اس کے بعد کا تاریخ بھی دے تو ہفتے کے آخر تک کوئی تاریخ بھی نہیں آئی اور اس کا اصلی چہرہ بھی سامنے آ گیا چھوڑ دیجئے اس کو اپنے حال پر دلائل تو کچھ ہے نہیں تو اور یہ وہی چاہتے ہیں کہ شہرت کہ نام تو آ جائے گا بادشاہ کی بیٹی کا عاشق تھا باقی تو کچھ ہے نہیں اب یہ صاحب بلکل بوخلا آ گئے کہ کیا کرتے ہیں اسی لئے انہوں نے پھر وہ سڑک پر لالچوپی ہنگامہ بھی کر دیا ہے کہ نہیں ہمارا نام جاری رہنا چاہیے دیکھئے یہ سارا ہی حالانکہ میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ ایسی باتیں نہیں ہیں یہ چہ پدی چہ شوربہ پدی یہ ایسی باتیں نہیں ہیں اس معاملے کے اندر بھی ان کو اچھی طرح گسیتا جا سکتا ہے لیکن واللہ میں نہیں چاہتا ابھی تک کشمیر میں دروازہ کھولانی ہیں بحثیں چلتی ہیں تقریریں ہوتی ہیں تو اس طرح باقاعدہ یعنی کوئی آدمی سڑک پر چل رہا ہو اور اس پر کوئی حملہ بھول دے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے چلتے ہم سڑک پر چلتے ہیں ہمیں غیر مقلد ملتے ہیں سڑک پر ایسا معاملہ ہماری وادی میں نہیں ہے یہ اسی کی خواست ہے چونکہ یہ بالکل میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ بالکل آبے سے باہر ہو جاتا ہے اور میں آپ کو ایک بات کہوں اس وقت جو غیر مقلدین لونڈے سارا چلا رہے آپ مجموعی طور پر اس پر گوھر کریں کہ وہ جو پہلے بحثیں چلتی تھی نا کہ دلائل کس کے پاس ہیں کتاب و سنت کہاں ہے ہم قرآن کی آیت سنائیں گے کوئی حدیث سنائیں گے وہ چپٹر ہی غیر مقلدین نے کلوز کر دیا بالکل اس وقت جو ان کی طرف سے محنت چل رہی ہے وہ صرف ذاتیات کی محنت ہے بالکل آپ بھئی لوگ گوھر نہیں کرتے آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں تو صرف ذاتیات کی محنت چلتی ہے ان کا اس وقت صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح ہم نعمان یعنی اس کی عزت کم کر دیں کسی طرح باقی کوئی قرآن نہیں کوئی حدیث نہیں اس وقت تو ان کا سارا زور اس پر ہے کہ کسی طرح ہم نعمان کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں حالانکہ وہ بھول گئے عزت دینے والا اللہ ہے زلت دینے والا اللہ ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں الحمدللہ تو ان باتوں کو سمجھنا ہے تو دیکھئے میں یہ بات عرض کروں کہ پہلی ایک بات کہ کوئی کتاب وہ سنت نہیں اگر وہ دلائل دیتے ہیں تو ہم اپنی ساتھیوں سے کہتے ہیں جب وہ قرآن کی آیت پڑے جب وہ حدیثیں پڑیں کہ ان کے خلاف تم ہو تو وہ اس کا آپ ہم سے مطالبہ کریں اس کا جواب میں ہمارے ساتھیان حمدلے دے دیں گے دوسری بات ذاتیات کی جنگ لڑنا اچھا نہیں ہوتا اگر ہم بھی اب ذاتیات کی جنگ لڑنے پر آ جائیں تو ان میں ہم میں فرق کیا رہے گا کچھ نہیں چھوڑ دیجئے اور تیسری بات یہ جہاں تک پہ مناظرے کی بات تھی میں نے چلنج قبول کیا نہیں کیا چلنج قبول کیا میں نے کہا وحد اطلو وجود پر بات ہوگی تو اس سے وہ بھاگے نہیں بھاگے بھاگے پھر کہا اہل سنت سے خارج ہو میں نے کہا کتاب وہ سنت سے ثابت کرنا پڑے گا اس سے بھاگے نہیں بھاگے وہ تو بھاگے الٹا چور کو اطوال کو ڈانٹی وہ کہتے ہیں فرار فرار او بھائی کون ہوا ہے فرار فرار تو تم ہوئے میں نے کہا ہفتے کے اخیر میں دیکھو میرا یہ مطالبہ میں نے کہا ہفتے کے اخیر تک تاریخ دو اس نے دی نہیں دی بالکل بھی نہیں دی دیکھیں میں نے کہا ہفتے کے میرا دوڑا سفر ہے آپ ہفتے کے اخیر میں تک کوئی تاریخ دی دیں نہیں دی تو یہ وہ فرار ہو گیا اور اسی کے ساتھ اس کی وہ گالیاں بھی اس منظر عام پر آ گئیں تو حیثیت بھی کوئی ہونی چاہیے نا آج کے دن تک مستری کی ایک ویڈیو دکھائیں ایک ویڈیو جس میں اس نے کتاب و سنت سے ہمارے عقیدے کا ہمارے مسئلے کا غلط ہونا ثابت کیا ہو پھر اس کا جواب نہ دیا گیا ہو کوئی نہیں ہے بس ساری لفاظی ہیں اور گالیاں ہیں ان کا ہمارے پاس کوئی جواب وہ کہتا ہے مفتی مبارک صاحب کو گالیاں دے کر کہتا ہے آز کڑ میں ایری پیری مفتی صاحب کو گالیاں دے کر کہتا ہے کہتا ہے ساتھ پیرن چیمیون کارز بھائی ساتھ پیر کے اون ایسا ہے چیئے ساتھ پیرن ماننے خطر تھا یار چائن لیک اور ان کا ہمارے پاس جواب وہ ایک تھے مدرسے میں پڑتے تھے وہ بیچارہ ایک لڑکا تھا وہ تھوڑے سے ذہنی طور پر کمزور تھے تو چار پانچ سال سے مدرس میں پڑ رہے تھے تو وہ پڑا نہیں تھا کچھ بیچاری نے چونکہ ذہنی طور پر تھوڑے سے کمزور تھے تو ایک مرتبہ استاد نے کہا یہ ہمارے آنخو دیکھا واقعہ ہے تو استاد نے کہا کہ جی تم نے کیوں نہیں پڑا تو کہنے لگا جی جب میں پہلے پڑنے گیا تھا ایک مہینے کے بعد واپس گاؤں گیا اپنے گھر گیا تو گاؤں والوں نے کہا ختم کیا پڑ کر کتنا پڑا کہا میں نے ابھی کیا پڑا تھا ابھی تو ایک مہینہ ہوا میں نے کہا یہ ابھی تو تھوڑا شروع کیا ہے پھر اگلے یعنی مہینے کے چھٹی پر گیا تو پھر سے گاؤں والوں نے کہا ختم کر دیا پھر میں تیسرے مہینے کے چھٹی پر گیا تو کہا ختم کر دیا انہوں نے مجھے گصہ دلا دیا دوبون یو تھی میں شرارت خود محض دور گاؤں والوں فکری میں پورین بات میں سمجھ آئی کہنے لگا میں نے گاؤں والوں کے ناک میں دھم کر دیا کہ میں نے پڑا ہی نہیں حالانکہ گاؤں والوں کو کیا ہوا اس کی اپنی زندگی وہ بیچہ ایسی چلی گئی تو اسی طرح پھر جب وہ سبق نہیں سناتے تھے یعنی سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو استاد کہتے تھے آز تو رمیم فکری اسی طرح وہ مستری اپنا کردار ختم کر کے مفتی صاحب کہتا ہے کہ آز تو رمیم سے فکری بلکل جب میں نے وہ سنی تھی مجھے اسی وقت یہ ذہن میں یہ واقعہ آیا تھا کہ یہ تو فلاں کی طرح گیا رہا ہے تو دیکھئے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ جہاں تک مناظرے کے بعد تھی وہ میں نے قبول کیا تھا چلینج اور اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں جی اس پر بات ہوگی تو اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اس پر بھی میں نے قبول کیا چلینج میں نے کہا لجنہ دائمہ پر بات ہوگی اور میں نے کہا وہاں نظریہ وحرد ووجود کی بحث بھی ہم اٹھائیں گے کیونکہ یہ تو بڑا مسئلہ تم نے بنا رکھا ہے نا اور ایسا ایسا ہم کریں گے ہفتے کے آخر تک تاریخ دو انہوں نے تحقیقے کے آخر تک تاریخ نہیں دی فرار کیا بھاگ گئے اور اس کے بعد اس کے گالیاں بھی سامنے آئیں بلکل جو بچی کچھ اپنے کچھ لوگوں میں اپنے حلقے میں کچھ عزت تھی ہماری ہاتھ پہلے سے نہیں تھی جو اپنے حلقے میں تھوڑی بہت تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی اب وہ صاحب سڑکوں پہ آ کر کے حملے کر رہے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے چھوڑ دیشیں ہمارے وہ باتیں ہم کیا کہیں لیکن میں نہیں چاہتا کہ ایسا ماہولی ہم گرم ہو اس کا فائدہ پھر دیگر لوگ بھی اٹھا سکتے ہیں اس کا فائدہ پھر بہت سارے اور لوگ بھی اٹھا سکتے ہیں ہمیں کسی کو موقع نہیں دینا کہ آپ کسی اور خطرنا چیز کا فائدہ اٹھائیں اللہ حفاظت فرمائیں تو یہ مسئلہ ہے باقی باقی کہیں نہیں کوئی دلیل نہیں کوئی مسئلہ نہیں اور صرف یہی باتیں ہیں کہ ہمارا نام بھی ہونا چاہیے یہ بھی تو ان میں شامل تھے یہ ان میں شامل تھے انشاءاللہ یہ حسرت میں ان کے سینے کے اندر دفنا کر کے رکھ دوں گا باقی فرار ورار کوئی باتیں نہیں ہیں ہم ان کے سینے پر موم پگلا کر کے پی جائیں گے انشاءاللہ یہ ایک اردو محاورہ ہے پھر اس پر بھی کوئی بات نہ قضدیں یہ اردو محاورہ ہے ہم ان کے سینے پر موم پگلا کر کے پی جائیں گے کتاب و سنت کے دلائل انہوں نے بند کر دیئے ہیں وہاں ابھی صرف ذاتیات کا مسئلہ چلتا ہے تو کسی طرح اس کی ذات حالانکہ ہم ذاتیات کی جنگ لڑنا آپ دیکھ لیجئے آپ ان کے پیجوں کو چک کر لیجئے زیادہ چلتی ہے جس پر ہمارا اس میں شریف ہوتا ہے تو ہم نے وہ چیز ہی بند کر دی ہم نے مشلی کا پانی ہی بند کر دی ہے مسئلہ ختم ٹھیک تو یہ بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے حالانکہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ہے مسئلہ باقی آپ خیریت سے ہیں شلید آمین جزاکاللہ جزاکاللہ والیکم السلام